بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب آج چوبیس اکتوبر جمعیرات کا دن ہے پہلے تو معذرت کے میرا گلہ اس وقت شدید خراب ہے بخار تھونا بہتر ہے لیکن یہ خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں تجزیہ کرنا ہے آج خان پہلی دفعہ ڈیالہ سے باہر آنے کا چانس تھا سخت سیکیورٹی بھی تھی ملاقات عمران خان کے بھی تیع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ سا خان کے دیدار کے لیے بھی لوگ آپ کو پتہ ہے بے قرار ہیں اس وقت بشہ بی بی کی جو رہائی ایک بہت بڑا معاملہ اور دنیا بھر میں جو خان کے لیے اب آواز اٹھائی جاری ہے امریکی کانگریس میں ساٹھ عرقین نے بقاعدہ نام لے کے اپنے صدر کو خط لکھا اس کی وجہ اور سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ نے آج بلاخر وہی کہہ دیا جو پوری قوم کہہ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فل کورٹ کا بھی مطالبہ کر دیا اور یہاں پر تحریک انصاف نے احتجاج کا جو معاملہ تھا اس پر بھی بہت سی باتیں آج کلیر کی ہیں بشہ بی بی کی دو سو ستا سٹھ دن کے بعد رہائی ہوئی بنی گالا بھی پوجھ گئی استقبال ہوا ان کا بڑا ٹھیک تھاک اور چیف جسٹس اور یہ جو معاملہ چھبیسویں تر امین پہ مولانا فضل الرمان کے ساتھ بڑی وردات ہوئی دھوکہ ہوا تحریک انصاف کے دو سیلیٹرز کوش ہو کا نوٹس بھی جاری ہو گیا یہ تمام معاملات پر تفصیل سے اگر بات کر رہے تو سب سے پہلے عمران خان کی خاندان کے ایک فرد کی زمانت بشہ بی بی ان کی بی بی ان کی زوجہ اہلیہ دو ستا سٹھ دن یعنی نو مہینے پندرہ کیسز ان کے اوپر دیں وہ ختم ہوئے یہ صرف خان کی بی بی ہونے کے بجے سے ظلم و ستم تھا یہی علیمہ خانم عزمہ خان اور حسان نیازی سمیت عمران خان اور پورا پاکستان بلکہ اس وقت جو قید کاٹ رہے یہ صرف اور صرف اسی ویرہ سے بشہ بی بی کی قید میں سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ ان کی اوپر بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ایک پروپر مہم چلائی گی اگر آپ کو یاد ہو یہ پروگرامز میں بیٹھ کے راوی صاحب فارو پونیب سحیل وڑائچ یہ سب کے سب پیغام رسانی کرتے ہوئے دعوے کرتے تھے کہ بشہ بی بی وعدہ ماف گواہ بن گئی انہوں کو پوچھنا چاہیے کہ بشہ بی بی سارے راز کھول دے گی وہ کبھی ادھر چلی جئے اور یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو کبھی جادو ٹونے کی الزام لگاتے رہے کبھی بشہ بی 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 بے الزام لگاتے رہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حالانکہ ان سب کو پتا ہے وجہ صرف اور صرف عمران خان کی بی بی ہونا وزیراعظم کی بی بی ہونا اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی وزیراعظم کی کسی بی بی کو جیل میں نہیں ڈالا گیا اور وہ بھی غیر سیاسی بارال یہ ظلم آپ کبھی پاکستان میں عوام بھولے گی نہیں وقت گزرے گا ضرور اور کرنے والے جو معلوم لوگ ہیں نہ معلوم نہیں معلوم لوگ ہیں وہ سب انشاءاللہ سامنے آئیں گے ابھی جسٹس میاں گل حسن کی دالت میں دیکھیں آج عمران خان کا طبی معینے کے لیے بھی ڈاکٹر فیصل کو شامل کروایا گیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے بھی وقلہ کی میٹنگ تھی کروائی اب نورین خان سے ملاقات کا معاملہ بھی یہ بھی میاں گل حسن صاحب کی دالت میں یہ کیس تھا یہ دو چیزیں دیکھیں اس سے زیادہ پستی کا کیا علم ہوگا کہ اس وقت ہمیں عمران خان کی ملاقات ہمارے لئے ایک بولی نماز مان جاتی ہے اندازہ کریں جہاں دنیا بھر کے سلیبرٹیز بڑے بڑے ہیں کیٹ سٹیون کا نام جن لوگوں نے کیٹ سٹیون کا سنا یوسف کو نام وہ درہ گوگل کرے چیک کریں امریکہ برطانیہ کے بڑے بڑے سلیبرٹیز دیکھیں وہ کیسے خان کے لئے باتیں کرتے ہیں یہاں ساٹھ عرقین کانگریس جو خط لکھ رہے ہیں کہ خان بے گناہ ہے وہ اپنے صدر کو لکھ رہے ہیں جو بائیڈن کو ظالم آدمی دیکھ کیوں اسے جیل میں بیٹھا کیونکہ سارا معاملہ وہی سے شروع ہوا سائفر سے اب امریکہ کے الیکشن ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جب حلقے میں جاتے ہیں وہاں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے انتخابی مہم کے سلسلے میں تو لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں یہ میں آپ کو ان کے الفاظ بتا رہا ہوں اور یہ تقریباً ایک سو اسی کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت کانگریس میں موجود ہیں امریکہ کی اور یہ بقاعدہ طور پر کیونکہ الیکشن کا ٹائم ہے اور وہاں پہ پاکستانیوں کے علاوہ یقین کریں ہندوستانی لبنانی عرب دنیا کے لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں ایک تو اسرائیل کا معاملہ سب سے بڑا ہے جہاں ہندوستانی پاکستانی نظر آتے ہیں وہ یہی پوچھتے ان سے کہ عمران خان کے کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے الزام تو امریکہ پہ آتا ہے تو وہ پھر اس کو کلیر کرتے ہیں خان کی رہائی کے معاملے پر یہ وہی دباؤ ہے یقین کریں اس سے آپ پیچھے نہ ہٹیں اوورسیز پاکستانی پہ جان ماریں انشاءاللہ خوشخبریوں کو یہ سلسلہ ضرور جاری ہوگا اس چیز کو لائٹ نہ لے کہ آپ کی کوشش کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے یہ انشاءاللہ نکل رہا ہے تب ہی بشرا بی بی آج رہا ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ سارا معاملہ کیونکہ ایک سائفر سے ہی معاملہ شروع ہوا تھا تو وہ در ہی ختم ہوگئے انشاءاللہ اب یہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لئے مکلا جا رہے ہیں جو میٹنگ سے ہیں وہ بھی بہت ساری اہم باتیں سامنے آ جائیں گی اور آپ کو پتا ہے عمران خان کے پر کیسز تو کوئی نہیں رہے بشرا بی بی کی جس توشہ خانہ ٹو میں رہائی ہوئی اب تو ان کی زمانت کے بعد کیس ویسے ہی کمزور ہو گیا القادر کا معاملہ ویسے ہی سیٹل ہو گیا تو خان اس وقت انڈر ٹرائل مجرم ہے انڈر ٹرائل ملزم کو جیل میں رکھنا مطلب یہ کوئی دنیا کا ایسا قانون آپ کو نظر نہیں آ رہا زمانت دے کے بھی ہو سکتے تھے لیکن کار نہیں رہے اسی لئے آج عدلیہ میں چیف جسٹس آمیر فاروق نے جیل حکام کو بقاعدہ حکم دیا کہ آپ ایک تو نورین نیازی کی ملاقات کریں چھبیس تاریخ سے کیونکہ پنجاب حکومہ نے پچیس تاریخ تک بین لگایا ہوا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اسے فل فور ختم کیا جائے اور وہ جج پوچھ رہا تھا اور دوسرا جو آگے میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں جو صدار اجاز حساق نے اجپاد کی اس میں اس نے کہا سلمان اکرم راجعہ کی فیصل چوہدری کی اور شویب شہین تینوں کی ملاقات کروائیں نہیں تو اسلامباد ہائی کورٹ میں ابھی بلائیں اگر یہ آ سکتا ہے سپرٹینڈرڈ اڈیالا جیل کا یہاں تو یہ بھی آ سکتا ہے تین بجے کا وقت دے دیا پھر حکومت کو ہاتھ پیر پڑھ کے انہوں کا نئی فوراں اڈیالا جیل میں ہی کروائیں انتظامات نہیں ہو سکتے یہی معاملہ تھا سب سے بڑا آج سردار اجاز حساق نے یہی کہا کہ توہین عدالت کیس میں اب حکومت نے ان ریاست میں ایک سٹانس لے لیا ہے کہ ہم کسی صورت میں عدالت کا حکم نہیں مانیں گے بشک ہمیں سزا دینے دال دینے جیلوں میں تو اس پہ پھر آج سردار اجاز حساق نے ہی کہا کہ اگر میں ججمنٹ دوں فیصلہ دوں تو پھر یہ معاملہ توہین عدالت سے بڑھ جائے گا اور یہ جس طرح بوشہ بی بی کیا رہائی ہوئی آپ دیکھیں اس گاڑی کے پیچھے جس طرح وہ بقیدہ طریقے سے گاڑی گاؤں میں کبھی جائیں تو کتے گاڑیوں کے پیچھے بھاگ دیں پولیس اس طرح بھاگ رہی تھی پیچھے پیچھے اس کی وجہ آگے کوئی پھول پھیک رہا تھا اندازہ کریں آج عامر فاروقی عدالت میں بھی یہی تھا آج نورین خان نے جب کہا اسے عامر فاروق ہے کہ عمران خان کو کھانا نہیں دیا جا رہا کوئی ایسی ضرور چیز ہے جسے چھپایا جا رہا ہے تو ایک بہن ہونے کے ناتے مجھے ان سے ملاقات کا میرا حق ہے اور وہ کہہ رہی تھی ہم اس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک میں ہم بڑے ہوئے اور دیکھیں یہاں حالت کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے بھائی سے نہیں مل سکتے تو مجھے عمران خان کے اس پر بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں کہ جب آپ حق سچ کی راہ پر کھڑے ہو تو پھر آپ اکیلے ہو جائے دیں ابھی فیلال تو اٹھائیس اکتوبر تک یہ سماعت انہوں نے ملتوی کیا کہ اگر چھبیس کو ملاقات نہ ہوئی تو پھر اٹھائیس کو دوبارہ ہوگا سپریم کورٹ میں آج منصور علی شاہ نے بھی بڑا خط زبردست لکھا قاضی صاحب کو قاضی صاحب آپ کے اور ہمارے عمال دنیا دیکھ رہی ہے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو یہ ان کے خطوط خط کے اندر الفاظ تھی اور ساتھ ہی بیٹھنے سے انکار بھی کہا دے کہا کسی بھی خصوصی بینچ میں مجھے نہ بٹھائیں یہ ترمیمی آرڈیننس پر جب تک آپ فل کورٹ بینچ نہیں بناتے میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنو گا صرف اور صرف عوامی مفاد میں جو عام بینچ ہے اس میں بیٹھ جاؤں گا نوکری ہے لیکن خصوصی کسی بینچ کا حصہ نہیں بنو گا اور پھر یہاں پر ہو رہا ہے ایک بڑی زبردست کورٹ کی سر تھومس کی ان کے خط کے اندر لکھی ہوئی ہے قاضی کو انہوں نے سنائی یہ چیزیں بڑی تنگ کرتی ہیں یہ جتنے بھی ججز ہوتے ہیں یہ پڑھتے ہیں جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ان کو نظر آتی ہیں ایسی یہ دل پر لے جاتے ہیں قاضی صاحب نے آگے میں آپ کوئی چلک بتاتا ہوں کیسے دل پر لیں ہوں چیزیں اس نے کہا کہ یہ جب آپ رات کو یہ کوٹ پڑھیں گے بیٹھ کے تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ نے ریاست کے مفادات عام آدمیوں کے مفادات کو کچل دیا اور تباہی اور بربادی کے راستے کی درستے لی تو آپ کو تاریخ ماف نہیں کرے گی فل کورٹ کے معاملے پر تو ان کا ٹیکنیکل بات تھی اور وجہ دیکھیں قاضی کا دور آج ختم ہو گیا آج کل سے قاضی صاحب مقدمات نہیں سنیں گے چیمبر بر کریں گے اس کے بعد پھر سعودی عرب ترکی اور پھر وہاں سے ڈونٹ لوگوں سے کھاتے ہوئے کہیں اور پہنچ جائیں گے فل کورٹ ریفرنس قاضی نے بلائیا روستر میں بقیدہ لکھا تھا لیکن آج عدالت میں ان کی چیخوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لے جی میں درد تھا پشمانی تھی کہہ رہا تھا ایک دن اور برداش کر لیں مجھے آج اور کہہ رہا تھا یہ میری عدالت میں آپ وکیل کیوں نہیں پیش ہوتے کتنے عرصے سے تو ایڈوگیٹ جنرل لکھا نہیں وہ اب آگے سے پیش ہوا کریں گے تو قاضی سے کہتا ہے میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں کہ میرے جانے کے بعد وہ آئیں گے مطلب میرے سامنے وکیل پیش نہیں ہونا چاہتے اس نے کہا آپ اداروں کو موزز کہنے کا لفظ تک آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہ جنگلات کا تحفظ کا ایک کیس تھا اور اس میں قاضی صاحب کی ملافقت کی انتہا تھی کہہ رہا تھا چھبیسویں ترمیم کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ چھبیسویں ترمیم میں یہ محوریات کے تحفظ کی ایک شک بھی ڈالی گئی یہ شکوں سے پتا تھی لیکن یہ نہیں پتا چھبیسویں ترمیم میں کیا کیا ہوا پس یہاں سے ان کی ملافقت کا آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا سادہ اور مطلب میں کیا کہوں ایسے جا جائے بارال ملانا فضل ایمان صاحب کی جماعت ان کے ساتھ بھی انہیں معمو بنایا گیا ہے اس سارے معاملے میں وہ اب ان کا ترجمان آج کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس منصوری شاہ صاحب کا نام تھا سامنے پیپلز پارٹی نے بھی بلاول بھٹو نے بھی ہمیں یہ کمیٹمنٹ کی لیکن کمیٹی کے اندر جا کے نام بدل دیا تو وہ کہہ رہا تھا اب زیادہ سوالات نہ پوچھیں یہ نہ ہو پھر معاملہ کھل کے میں بتا دوں بہت سا تو یا واردات ہوئی ہے یا مولانا بھی واردات میں شامل تھے لیکن آپ کو پتا ہے یہ لوگوں کی یاداشت کمزور ہے دو دن بعد بھول جاتے ہیں سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اب اصل گیم تو وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو وہ نہ ملیں اور جے یو آئی اے سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ ملٹری کورٹس ختم کروا کے دے دیا یا جو ہائی کورٹس میں تبادلے ہیں وہ بلا شباہ اچھا کام ہے لیکن اگر ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑھنا تھا ابھی جو اس کے علاوہ جو طریقہ انصاف کا احتجاج کا معاملہ یہ سب سے بڑا اور اہم معاملہ درست سلمان اکرم راجہ نے آج اس پر کھل کے بات کی ہے اور اسے بقاعدہ طور پر ایک سازش قرار دیا انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہمیں ڈی چوک بار بار پہنچنے کا کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑی گیم ہو رہی ہے بہت بڑی باردات ہے کہ ہم پندرہ سو سے دو ہزار لوگ لے کے ڈی چوک پہنچیں اور یہ مشورہ دینے والے جو نقلی کاؤنٹس بنا کر بیٹھے ہیں یا اوورسیز میں بیٹھے ہیں ہمیں پوش کرتے ہیں خود انہوں نے آنا نہیں منصوبہ بندی کے بغیر بغیر پلاننگ کے ہم لوگ ڈی چوک پہنچیں وہاں سے ہمارے لوگیں گواں ہوں پینٹی لگیں ہمارے جائیں پارٹی خاموش ہو کے پھر بیٹھ جائیں اصل میں ایک سازش ہے ہم اتجاج کریں گے اپنے ایکشن پلان کے مطابق ایک ہی دفعہ نکلیں گے اتجاج کے لیے پھر واپس نہیں آئیں گے اسے منظم طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلیں گے ہم ایک بہت بڑی جماعت ہیں اور ہم اسی سے ملتی جوتی بات علی ونگنڈا پور بھی کہا رہا تھا کہ اتجاج کا جو منصوبہ ہے وہ پورے ملک کا ہے کہ پورے ملک کی شہراؤں کو ائرپورٹس کو پورے سسٹم کو چوک کرنا اس کو روکنا اس کے لیے قلائے عمل بنایا جائے گا اور اس کے لیے قیادت بیٹھ کے جو کام کر رہی ہے پارٹی آپ اس میں لنکٹ ہیں یہ جلدی آپ کے سامنے آئے گا معاملہ اس کے پیچھے ریزن بھی ہوگی غداروں کے معاملے پر جو ترامیم کا میرے ووٹ کا معاملہ تھا اس میں چار لوگوں کو شوکاس نوٹس جاری کیے گئے تھے اب دو سینیٹر ڈاکٹر زرکا اور سینیٹر فیصل سلیم ان دونوں کو بھی شوکاس نوٹس جاری ہوئے کہ تحریکی صاحب کا کہنا ہے کہ ناقابل تردید ثبوت موجود ہے کہ یہ لوگ حکومت کو ضرورت پڑھنے پر ووٹ دے سکتے تھے تو واضح کریں آکے کہ کیوں انہیں نکال آجے پارٹی سے اختر مہنگل نے جو اپنے سینیٹر قاسم رونجو کو سامنے لائے اب ان پہ ایک واردار ان پہ کیس ڈال دیا گیا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر اسلحہ لے کر لوگوں کو ساتھ آئے اور بڑا ہیوی قسم کا ان کے مقدمہ بجہ وہ جو پریس کانفرنس ہے خفیہ دانوں کو ناغوار گزری اچھا دیکھیں کرتے ہیں کہ اخواہ کرنے کے بعد بھی جب آپ واپس بھی آجیں تو آپ نام نہیں لے سکتے یہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے بقیدہ کہ جس نے آپ کو اٹھایا ہے جس نے آپ کو مارا وہ اکثر ہوتے ہی نکاب میں ہے کہ آپ کو پتی نہیں چلے لیکن اگر آپ کو پتا بھی ہو تو وہ کہتے ہیں باہر جا کے آپ نے نہیں کہنا کہ کیا مانگا جا رہا تھا کیا کہا جا رہا تھا اسی طرح جتنے بھی اخواہ لوگ واپس آتے ہیں وہ آپ کو تفصیلات نہیں بتاتے اور یہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ قاسم رونجو صاحب نے کمیٹمنٹ ٹوڑی جب انہیں اخواہ کر کے لے گئے گئے اور ڈیالیسٹ سے سینلڈ میں لے کر آئے اور انہوں نے ضمیر کی آواز پہ اختر مہنگل کے ساتھ کھڑے گئے پریس کانفرنس کی گھر گئے دوبارہ اٹھا لئے گئے پھر تیسی دقا ان کو ویڈیو بنانی پڑی اور کہا وہ پشلی والی غلط تھی میری تو یہ سب کو پتا ہے طاقت کا زور ہے دیکھیں بدماشی سے شمالی کوریا میں آپ کبھی چلے جائیں کبھی ائرپورٹ سے اترتے جائیں پچاس ساٹھ لوگ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے آپ ان کا کیا مقابلہ کریں گے مالی میں چلے جائیں برکینہ فاسو میں چلے جائیں روانڈہ میں چلے جائیں گھانا میں چلے جائیں جہاں جہاں آپ کو پتا ہے یہ مرشلہ والا نظام ہے مہاں پہ طاقت کا زور ہے بدماشی سے آپ کروالیں جو کروانا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہوتی ہے اب اس وقت اگر آپ پاکستان میں ایک ریفرینڈم کروائیں پورے پاکستان میں ایک ریفرینڈم کروائیں اداروں کے بارے میں ایک پوری لسٹ بنائیں کہ کون سا ادارہ عوام کی نظروں میں کہاں کھڑا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس نہج تک یہ دو دھائی سال میں نفرت کے اعتبار سے ہم کس نہج تک پہنچ گئے ہیں عدلیہ اس میں ماری اسٹیبلشمنٹ اس میں پارلیمنٹ یہ سارے کے سارے ادارے عوام انہیں اب کیا سمجھ دیئے کہ کبھی انہیں اپنا اعتصاب کرنا چاہیے اتنے بڑے بڑے تینک ٹنک انہوں نے رکھے ہوئے اور ان لوگوں نے ساروں نوکریاں کل پرسو دیکھے کازی چلا جائے گا اس سے پہلے ندیم انجم صاحب اپنا خاندان لے کے باہر چلیں گے اس سے پہلے جتنے لوگ تھے سارے کہ سارے بھاگے ملک سے اب وہ لوگ اسی طرح یہ بھی چلے جائیں گے ماضی کا حصہ بھی لیکن جو پاکستان کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی اس کا کیا ہوگا لیکن پاکستانی لڑڑے ہیں خان لڑڑا ہے اس کی ٹیم بھی لڑڑی ہے وہ تگڑے ہیں آج اس کی بیوی بھی رہا ہوئی ہے انشاءاللہ کال خان کی بھی رہائی ہوگی پاکستان کی قوم کو یہ آہستہ آہستہ دیکھیں یہ بہت بڑا لمبا سفر ہے آپ کے جمہوریت کا جو آپ نے قربانیاں دی یہ صرف صرف قوم بنانے کے لئے پاکستان کو لیں تو انشاءاللہ وہ چلیں گی آگے اگلے بھی لگ میں تفصیل سے بات کروں اگر حمد ہوئی اجازت دیں اللہ حافظ